السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ جاتے ہیں اس بزم میں شبلی لیکن آپ جاتے ہیں اس بزم میں شبلی لیکن حال دل دیکھئے اظہار نہ ہونے پائے جی ہاں علامہ شبلی نومانی علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خوشحبری اور آزمگرد کی تاریخ کے قیسہ سنہرہ باب سرزمیہ بن دول تین جون اٹھارہ سو ستاون میں علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی والد کا نام شیخ حبیب اللہ اور والدہ محترم مقیمہ خاتون مولانا فاروق چکریہ کوٹھی ان کے استاد محترم رہے اپنی ابتدائی تعلیم پوری کرنے کے بعد علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ میڈل ایسٹ کا سفر کیا میڈل ایسٹ سے واپس آنے کے بعد ان کی ملاقات سرسید لیرحمہ سے ہوئی ایک فیبروری اٹھارہ سو بیاسی سے سولہ سال تک بہائیسیت مدرس علیگرڈ مسلم یونیورسٹی جو اس وقت محمدن انگلو اورینٹل کالیش تھا یہاں پر یہ فرض انجام دیا یہاں پر ان کی ملاقات تھومس ایرنالڈ سے ہوئی اور انہوں نے تھومس ایرنالڈ کے ساتھ اٹھارہ سو باند بے میں سیریا ایجپٹ اور ترکی کا سفر کیا اور مغربی تحضیب سے باخوب واقف ہو گئے اٹھارہ سو تیراسی میں اپنے دست مبارک سے شبلی نیسنل پی جی کالیش کی بنیاد ڈالی اور آزمگڑ کے اندر ایک علم کا ایک ایسا گیوھر ایک ایسا درخت لگایا جیسے ہندوستان کی عوام انشاءاللہ صبح قیامت تک فیضیاب ہوتی رہے گی اٹھارہ سو اٹھانبے میں سرسید لرحمہ کی انتقال کے بعد اللہمہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کو اتنا صدمہ لگا کہ انہوں نے حیدر آباد ترک کر لیا حیدر آباد میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ایڈوائزر رہے 1905 میں حیدر آباد سے واپس آنے کے بعد پانچ سال تک ندوت العلمان لخنو میں باہیسیت پریسپل مقرر کیے گئے کیونکہ اللہمہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ اردو فارسی ترکی کا بہت وسیع علم رکھتے تھے اور باہیسیت یہ شاعر بھی تھے تو ان کی یہ چاہت تھی کہ دار المسننفین قائم کیا جائے اور 21 نومبر 1914 میں سید سلمان ندوی نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا ان کے شاگردوں کا اگر میں نام لوں تو سب سے پہلا نام مولانا حمید الدین فراہی عبدالبری ندوی سید سلمان ندوی جو آگے چل کر خود ایک تاریخ کا حصہ بنے اللہ میں شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کہ اگر میں کتابوں کی بات کروں تو شاید ہی کوئی شخص سیرت النبی سے نہ واقف ہو جس کو لکھتے ہی لکھتے یہ دنیا سے گزر گئے اور پھر اس کام کو حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خوب انجام دیا سیرت النومان الفاروق الغزالی مولانا روم اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر ان کی دیگر تصانیف رہیں اور پھر 18 نومبر 1914 میں اسی سرزمی آزم کٹ پر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ساس لی تاریخ کا وہ مصنف جو ان کی زندگی سنہرے الفاظوں میں لکھ رہا تھا وہ یہ لکھ کر کتاب کو بند کر دیا کہ مرنے والے مرتے ہیں مگر فنا ہوتے نہیں مرنے والے مرتے ہیں مگر فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں واسسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ